اسلام علیکم آئین این نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان مناحل سر فراز ناظرین وفاقی حکومت کی جانب سے دو روز قبل پوشٹ برجٹ پریس کانفرنس کی گئی تھی وفاقی وزیر حضانہ مفتہ اسماعیل کی جانب سے جس کے بعد آج بروز سوموار پنجاب اسمبلی میں پنجاب کا بجٹ پیش کیا جانا تھا آج کے پروگرام میں پنجاب میں پیش کی جانے والے بجٹ پر تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے اپنے مہمان کا تعرف کرواتی چلوں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئے ترزیہ کار جناب اسد عباس صاحب اسلام علیکم سر سر پروگرام میں آگے چل کر ہم لوگ بجٹ کے حوالے سے پنجاب میں جو پیش کیا جانا تھا اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تو کریں گے لیکن سب سے پہلے میں جو بچائیے گا کہ پنجاب میں جو پنجاب اسمبلی کا بجٹ ہے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے تاہیر کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس وزیر خزانہ ہی نہیں ہے جو خبریں صبح سے چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اویس لغاری جو ہے وہ بجٹ پیش کریں گے جبکہ وہ باقیدہ وزیر خزانہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے بجٹ جو ہے وہ اس کی تفصیلات تو ساری تیار کرتی ہے بیروکریسی وزیر خزانہ نے کوئی ذاتی طور پر نہیں تیار کرنا ہوتا لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ انوالو نہ ہو اس میں اس کی تیاری میں اور معاملات میں اور پوری اس کی ایک سپیچ جو ہے وہ گو تھروڈا ہو چکی ہو تو مشکل ہوتا ہے کہ اچانک یہ ایک آدمی کو ایک پلندہ پکڑا دیں اور کہیں جی آپ اسمبلی میں جا کے اس کو پڑھ دیں تو میرے خیال میں اس کی تیاری میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے یہ جو تین چار گھنٹے کا بجٹ ڈیلے ہو ہے چونکہ ایک آدمی کے پاس پہلے سے زمداری نہیں ہے اچانک اس کو ایک پورٹ فولو دیا گیا یا جسٹ بجٹ کے لیے دیا گیا تو وہ ظاہر ہے کہ گو تھروڈ ہوگا تھوڑا سا ہیلپ لے گا کوئی اس کا سپیچ رائٹر ہوگا کیا ہوگا پانٹس دے گا وہ لکھے گا تو پھر وہ اسمبلی کے اندر آئے گا البتہ یہ حکومت اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اپوزیشن تو ہے نہیں آرام سے یہ بجٹ پیش بھی کریں گے نہ کوئی بجٹ کی کپیاں پھڑی جائیں گے نہ کوئی حالہ گھلہ ہوگا تو وہ جس طرح بھی چاہیں گے وہ اس کو نبھا لیں گے یہ شونی ہوگا تو آگے نزیق فی الحال وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس وزیر حضانہ ہی نہیں ہے سر پروگرام میں آگے چل کے آپ سے مزید وقتگو کرتے ہیں سب سے پہلے عوام کو آج کے بجٹ کے جو کچھ مین پوائنٹس ہیں ان سے آگاہ کر دیتے ہیں پنجاب کا آئندہ سال کا مالی بجٹ آج پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جانا ہے بجٹ کا حجم تین ہزار دو سو ارب روپے رکھا گیا ہے ترکیاتی بجٹ کا حجم چھ سو پچاسی ارب روپے رکھا گیا ہے سبائی وزیر عویس لگاری کو بجٹ سیشن کے لیے فی الحال وزیر حضانہ مقرر کیا گیا ہے جبکہ سبائی وزیر ملک احمد حان کو قانون اور پارلیمانی افیرز کا محکمہ سونپا گیا ہے جبکہ سبائی وزیر ملک احمد حان کو قانون اور پارلیمانی افیرز کا محکمہ سونپا گیا ہے سبائی مسئولات کے لیے چودہ سو ارب روپے سے زائد کا فرنڈ محتص کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت اور وفاق سے واجرب الادا رقم کی مد میں ایک سو بیس ارب روپے کی رقم وصول کرے گی پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجھر میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا کم وسیلہ افراد کو بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں حاصرائیت دی جائے گی حصوصی پروگرامز کے لیے ایک سو ایک ارب کے فرنڈ محتص کر دیا گئے ہیں پروگرام میں آج ان سب معلومات کے متعلق تفصیل سے گفتگو کریں گے سر کی طرف بڑھتے ہیں سر آپ نے فیکس اور فگرز دیکھے کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب کے بجھٹ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب کا ہو یا کے پی کے کا بجھٹ ہو یا قومی بجھٹ ہو کوئی بجھٹ ہو کسی بھی حکومت کا ہمارے ملک کے اندر یہ ایک الفاظ کا گورک دھندہ رہ گیا ہے کہ ایک کوپی چھوپنی ہے زخیم قسم کی کہ جی ترکیاتی بجھٹ یہ ہوگا خسارہ یہ ہوگا تجارتی ہو جب یہ ہوگا برامدات یہ ہوں گی درامدات یہ ہوں گی لیکن اس پر عمل درامت جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں دیکھنے میں آتا چاہے وفاق کا بجھٹ ہو یا کسی سوبے کا بجھٹ ہو اس لیے کہ جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو روزانہ آپ کو تو ایک نیا بجھٹ ملتا ہے چاہے چھوٹی خریداری آپ نے کرنی ہے یا بڑے بہمانے پر خریداری کرنی ہے یعنی سویسی لے کے گاڑی تک آپ نے جو شاپنگ کرنی ہے اس میں ایک نیا ریڈ ہوا جب آپ اس تفسار کرتے ہیں ان سے مارکٹ کے جو وہ ہیں مارکٹ میں کام کرنے والے لوگ ان سے جب سوال کرتے ہیں تو وہ اپنی اپنی ریزننگ کرتے ہیں بجھٹ آگیا ہے جی اور بجھٹ کی مطابق یہ ہو گیا جی ہمارے ازنے ٹیکس بڑھ گیا جی ہمیں یہ یہ چیزیں نہیں لگو ہوگی اب عام جو صارف ہے اس کی تو یہ اپروچ نہیں ہے کیا وہ بجھٹ کی اتنی بھاری کتابوں کو مجھے یاد ہے کہ میں تو خود بجھٹ کور کرتا رہا ہوں اخبارات میں بھی کہ وہ ساتھ آٹھ بڑی کوپیز ہوتی ہیں زخیم قسم کی جو پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان سے پہلے ہی سے چھپنے شروع ہو جاتی ہیں اور چھپ کے وہ آتی ہیں پھر وہ اخبارات کو چینلز کو دی جاتی ہیں اس میں سے وہ اپنی اپنی جو ہوتا ہے نا بیٹ کے مطابق یعنی ہیلتھ کا بجھٹ کیا ہے ایجوکیشن کا کیا ہے اقتصادی امبور کا کیا ہے مدلہ مختلف شعبوں کا تو وہ پیٹ رپورٹرز جو ہیں اس کے مطابق وہ خبریں تیار کرتے ہیں عام صارف جو ہے وہ بچارے تو دال نوٹی کے چکر سے نہیں نکل پاتا اب وہ کیا آرگو کرے گا مارکیٹ کے جو سٹیک آلڈرز ہیں ان کے ساتھ کہ جی آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں نتیجہ تاں اس کو تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ان کے اوپر امپوس کیا جا رہا ہے اس کو وہ قبول کرتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ خوش آئند بات ہے پنجاب کی بجھٹ کی کہ یہ ٹیکس پری ہے اور غریب لوگوں کے لیے کوئی نے کوئی نون رستہ نکالا ہے بجھری کے بلوں گا اور اس سے پہلے جو بے نظیر انکم سپورٹ پورام کے لیے انہوں نے کوئی میرے خیال میں اسی لاکھ سے زیادہ گھرانوں کو جس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے تین چار کروڑ عوام ٹھیک ہے ان کو دو ہزار پہ کی وہ فیسیلیٹی ایک دی ہے تو اس کو برحل اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چلو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے اونٹ کے موں میں زیرا چلو کچھ تو اس کو ایک لائف لائن تو اسی ہی چلے کی نا کہ وہ دے دیا اور یہ پنجاب گورنمنٹ کا یہ اچھا اقدام ہے کہ وہ ٹیکس فری بجٹ اس نے دیا اور یہ بھی سننے میں آئے کہ زراد کا جو شبہ ہے اس میں وہ کسانوں کو ٹیوب بلوں کی تنصیب کے لیے اور اس کے لیے اپنا ذریعی عدویات کی خریداری اور ان کے لیے بھی وہ خاصی چھوٹ دے رہے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ایک ذریعی خطا ہے نا یہ پنجاب تو جو ہے تو اسی سے ہی سارے ملک کا جو ہے وہ غلا بھی چل رہا ہے خورا کے معاملات بھی چل رہا ہے تو امید کرنی چاہیے کہ یہ اگر حکومت اس پر عمل رحمت کرتی ہے تو یقینا غریب زندگی کا جو پہ یہ ہے وہ کم از کم چلتا رہے گا آپ کے مطابق اگر حکومت اس پر عمل کرتی ہے تو یہ خوش آئین بات ہو سکتی ہے سر ملازمین کی تنہا میں وہی بات جو ہم نے کل بھی پروگرام میں کی تھی کہ ملازمین کی تنہاہوں میں پندرہ اور پینشنز میں پینشنرز کی پینشن میں پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے کیا فرق پڑے گا اس سے دیکھیں میں نے اس دن آپ سے بات کی تھی اور آج جو خبریں چل رہی ہیں نا وفاقی ملازموں کے حوالے سے وہ اس میں چل رہی ہیں کہ ان کی جو اس میں ہے نا تنخواہ میں اضافہ وہ پندرہ کے بجائے تیس پرسنٹ کیا جا رہا ہے اور پینشنز میں پندرہ پرسنٹ اضافہ کیا جا رہا ہے میں میں نے اب اس دن بات یہ کی تھی کہ یہ ابھی ڈیبیٹ ہوگی اس حملی کے اندر اور ڈیبیٹ کے بعد پھر فائنل سپارشات مرتب ہوگی اور یقیناً اس نے گورنمنٹ نے ایک لیور رکھا ہے فوراں اگر وہ تیس پرسنٹ کا اعلان کرتی نا تو پھر وہ کہتے ہیں جی پچاس پرسنٹ کریں جی مازی میں یہ ہوا فلان جگہ پہ یہ ہوا فلا ہوا لہذا وہ ڈیبیٹ کے لئے انہوں نے چھوڑا تھا اور پنجاب میں مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہی جو فکر دی ہے نا وفاق والے لا مالا یہ اینڈ پہ جا کے 30 اور 15 پہ لے جائیں گے تو یہ ایک خوش آئین بات ہے سر سستہ آٹے کی فراہمی کے لیے دو سو عرب روپے مختص کر دئیے گئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد عوام کو سستہ آٹا مہیا ہو سکے گا عام آدمی کے لیے کسی طرح سے فائدہ مند ہے دیکھیں پنجاب کے جو بڑے شہر ہے نا لاہور کسور گجرہ والا فیصلہ باد شہبورا ہوکارا ان سب کے اندر اس پر عمل درمت ہو رہا ہے اور جو ڈی سی سی بانہ نا وہ اس کو لوگ تھو کر رہے ہیں اپنی انتظامیاں کے ذریعے جہاں بھی کئی بند نظمی ہوتی ہے یا بدنوانی ہوتی ہے تو وہ اس کو اس کا ایکشن بھی لے رہے ہیں تو امید کرنی چاہیے کہ یہ جو سستہ آٹے کا پراجیکٹ ہے یہ انشاء اللہ پنجاب میں کامیاب رہے گا مطلب یہ بھی ایک خوشان بات ہے عام آدمی کے لیے کہ اس مشکل وقت میں انہیں آٹے پہ تو کم از کم ریلیف دینے کا حکومت سوچ رہی ہے پروگرام میں آگے چل کر مزید گفتگو کریں گے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو حشامدید کہیں گے سر حکومت نے اشعہ ضرورت میں ابھی تک کوئی بھی ریلیف نہیں دیا کیا یہ ایسی چلتا رہے گا نہیں آٹے میں تو دیا باقی جانتا گرے گے کہ چاول دالیں گھی اور باقی یوٹلٹی ایٹم ان کے لیے حکومت کو یقیناً پلاننگ کرنی چاہیے بلکر اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ غریب کا چلا بند نہ ہو ایسی نوہ نے بے نظیر انکم سپورٹ کے تاتھ دیا اور یہ آٹے میں ریلیف دیا ابھی یہ جو بنیادی چیز ہے نا پانچار آئیٹم یہ سستے کر دینا تو پھر یہ ہے کہ غریب کے لیے کوئی احتجاج کرنا تو رستہ رہے گا اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ اقتصادی بوران کا شکار ہے تو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے یا حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آخری آتک چلے جائیں گے باکی یہ ایک اچھا سائن ہے کہ پوزیشن لیڈر ابھی تک منتخب وانی ہوا پنجاب اسمبلی کے اندر کہ وہ ہلا گھلا کریں یا ان کے رستے میں غیر ضروری ریکاوٹیں بیدا کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سمجھتلی جو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ دس سے پندرہ دن ڈیبیٹ ہوتی ہے اسمبلی کے اندر تو اس میں مختلف کومیٹیز بنا کے تو کچھ سپارشاد وغیرہ مراتب کر کے اس میں کچھ کمی بیشی کر لی جاتی ہے تو یہی لگتا ہے کہ وہ کر لیں گے لیکن اس میں ان کو تف ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ اپوزیشن ہے ہی لی ابھی تک تو کوئی جیسے ہوتا ہے کہ وفاق میں تو ایک اپوزیشن لیڈر بن گیا چلو پی ٹی آئی کی سترہ اٹھارہ لوگوں کو ملا کے جنہوں نے ریزائننے کیے ٹھیک لیکن ان کی طرف سے ریاکشن آپ نے دکھا کہ نہیں آیا پوزیٹیو کچھ باتیں انہوں نے کی اظہار کرنی چاہیے لیکن جیسے ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس میں پرابلم کریئٹ کریں احتجاج کریں بائی کارٹ کریں واک اوٹ کریں ایسا کچھ نہیں ہے اور پنجاب میں تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے جو اپوزیشن کے ایم پی اے وغیر ہے نا ان کی تو تلاش جا رہی ہے ان کے اوپر کیسز ہیں اور خود ایک پرابلم البتہ ہاں یہ جو آپ نے بات کی اس میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ یہ بجٹ میں تاخیر کا جانتا کہ سوال ہے نا کہ جی اپنا وہ وزیر صاحب نئے ہیں وہاں پرابلم ہے کہ اسمبلی کے اندر جو سٹاف ہے اس کے اوپر مقدمات ہے بہت سارے لوگ ادر ادر ہوئے ہیں اب وہ پتہ نہیں اسمبلی سیکٹریٹ کا جو کارو بار ہے وہ کسے چلا رہے ہیں پھر سپیکر جو ہے وہ بھی ان کے رستے میک رکاورت ہے وہ بھی کورس میں گیا ہے اور دو چار کسیز بھی ہیں بلکل تو اس وجہ سے ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے جو پرابر یہ کہتا ہے کہ جی ارگنائز پوزیشن ہو اور وہ احتجاج کرے یا ہرڈل کھڑی کرے تو بات سمجھ آتی ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو حکومت کو یہ چاہیے کہ جب رکاوٹ تو نہیں ہے اور پبلک میں بھی اتنی سکت نہیں رہے گی کہ وہ آئے روز آ کے اتجاج کرے اور اپنے بچوں کو بھوکا مارے زیادہ دار مزدور ہے وہ مزدوری نہیں کرے گا اتجاج کرتا رہے گا تو مسئلہ کال تو نہیں ہے لہذا حکومت کو چاہیے کہ یہ کم از کم جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کو ان کے لیے کوئی پیکج دے دیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بلکل فری کریں فری شاید حکومت کے لیے ممکن نہ ہو لیکن یہ کہ 10-15 روپے اگر کم ہو جائے مطلب کچھ تو ریلیف ملے حکومت کے جانے جیسے پیٹرول کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی کہ جو موٹسیکل سوار ہیں ان کو ایک کارٹ جاری کیا جائے گا یا کچھ ریت دی جائے گی دو سو نوکا ہے نا ویسے تو پیٹرول شاید ان کو ایک سو اسی میلے گا یا سمتنگ اب اس پہ ابھی ابھی کام شروع نہیں ہوا لیکن چلو ایک امید ہے کہ شاید اس میں کوئی ریلیف ملے جائے کیونکہ پیٹرول جو موٹسیکل چلا رہا ہے وہ تو ایک چھوٹا آدمی ہے نا وہ تو کئی اتنا بڑا کاروباری آدمی نہیں ہے کاروباری آدمیوں کے پاس تو گھڑیاں ہوتی ہیں موکتلی فوس کی طول پتہ بھی چلتا ہے کہ جی وہ اگر گھڑی رکھ سکتے ہیں پیٹرول ہی ڈال سکتے ہیں لہذا پنجاب حکومت کو یہ چاہیے کہ پنجاب جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ 52% ہے بلکہ 60% ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر یہ ایک گھوٹ سائن ہوگا ابھی سندھ کا بجٹ آنا ہے اور بلوچستان کا بجٹ آنا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں آگے چل کے اگر یہ بجٹ کے دوران یہ مرات دے دینا تو ان کے لئے بھی ایک مثال بن جائے گا اور اس کے بعد جو سندھ والا آئے گا وہ آٹومیٹکل ہی وہ اس میں بھی شامل کرے گا بلکل سر لوڈ شیٹنگ کا مسئلہ ہے انجاب میں بہت زیادہ ٹھیک ہے اور اگر دیکھا جائے تو کیا موجودہ صورتحال میں فیکٹریز کام نہیں کر پائیں گے سہی طریقے سے لوڈ شیٹنگ کی وجہ سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس لوڈ شیٹنگ میں حکومت اپنے جو بجٹ کے مقاصد ہیں وہ حاصل کر پائے گی آپ یہ بات ذہن نشیند رکھیں پبلک میں بھی یہ اویرنس نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اتنے گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے تو ظاہرہ ہمارے خرکہ ایسا نہیں ہے اچھ 않았ا ہے ان کے میٹر جو ہے وہ ٹھیک میٹر سے زیادہ شرک ہے جاتے ان کا اوالہ سے بل سسٹم بھائے اور اگر ایسی طریقے کے لئے چار گھنٹے سے چھ گھنٹے لایٹ نہیں ہیں تو ان کے لئے شاید ایک گھنٹہ لایٹ نہیں ہوگی باقی پانچ گھنٹے ان کا کروار چلتا رہے گا اس لئے ہمارے ساکتے ہیں کہ وہ ٹکس ڈیتے ہیں اور پروڈکشن جانوی دیتے ہیں اسی پروڈکشن سے کاروبار زندگی چلتا ہے اس کو اگر یہ روک دیں بند کر دیں تو زیر زندگی کا پیا روک جائے گا لہذا یہ تو کبھی سوچے نہیں کہ کارو کارخانے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے یا ابھی یہ جو لوڈ شرڈنگ چل رہی ہے ان سے وہ متاثر ہوں گے لوڈ شرڈنگ ان کے اوپر لاغون نہیں ہے باقی رہی بات کے اس میں پروڈکشن کے لیے وہ کسا تک ان کا جو مزدور طبقہ ہے مزدور تو زیادہ متاثر تو ہو ہی رہا ہوتا ہے جب گھر آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ شفٹیں ہوتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ گزارہ کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ ڈیلیور بھی کریں گے سر آپ نے ابتدا میں بات کی کہ اوپوزیشن برائے نام رہ چکی ہے حکومت کو بجٹ پیش کرتے ڈائم زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو بجٹ میں کسی بڑی تبدیلی کو آپ دیکھ رہے ہیں بجٹ میں وہ بڑی تبدیلی یہی ہے نا کہ اب اسٹم رہ گیا میڈیا میڈیا کا کردار بڑا امپارٹنٹ ہے ٹی وی چینلزوں اخباراتوں سوشل میڈیاوں کو جتنے ذرا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کومی مفاد کے خاطر حکمرانوں کو ایک آئینہ دکھائے انہیں کہیں کہ آپ کے رستے میں پارلیمنٹ یعنی پارلیمانی لائف کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسمبلی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن آپ عوام کی جو حالات ہیں ان کو مدلوز خاطر رکھیں اور ان میں بہتری کے لیے یہ جو بنیادی اشائے ضروری ہے ان میں ریلیف کا اتمام کریں باقی تو آپ کی حکومت بھی چلتی رہے گی اور کاروبار بھی چلتا رہے گا سر پروگرام میں آخر میں صرف اتنا بتائیے گا کہ پنجاب کی جو عوام ہے وہ بجٹ سے کیا توقعات رکھے کوئی اچھی توقعات بستہ کر سکتے ہیں ہم موجودہ بجٹ سے نہیں دیکھیں جو اب تک فگر ہمارے سامنے آئے ہیں کہ وہ ابھی تک پڑے نہیں گئے اسمبلی کے اندر وہ تو خوش آئندی ہے ایک لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ وہ بجٹ پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھایا گیا ہے تو بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اچھا پھر خسارہ بھی نہیں ہے مزیداری کی بات یہ ہے تو اس سے ظاہرے کے امید رکھنی چاہیے امید یہ ایک زندگی ہے اگر زندگی میں امید نکل جائے تو پھر تو لائف نہیں ہے مطلب ہم موجودہ بجٹ سے بہتری کی اور عوام ریلیف کی امید رکھ سکتے ہیں آپ کے مطابق دیکھنا ہی ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں جو بجٹ اب سے کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا جو کہ فیل وقت تحیر کا شکار ہے کچھ رنٹوں سے دیکھنا ہی ہوگا کہ اس بجٹ میں عوام کے ساتھ کیا سلوک رغبان رکھا جاتا ہے عوام کو کتنا ریلیف دیا جاتا ہے اور عوام پر کیا کوئی نئی اس طرح کے ٹیکسز وغیرہ تو آئیت نہیں کیا جاتے جسے عوام کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے پروگرام میں آج کیلئے فیل وقت تحیر اسی کے ساتھ مجھر اپنی مزبان ناہی سر فراز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ